جی پریلی سے واپس آ رہے ہیں قلعہ دراور سے بڑا ہیکٹک روٹین رہی تو اب یہاں پہ آکے بیٹھے ہیں جی کالے ہرن کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں اور اس میں آپ دکھائیں ناظرین کو یہ جو جن کی بلک کوٹ ہے وہ میل ہیں اور جو ابھی کلر چینج نہیں کر رہی روٹین کا کلر ہے تو وہ ان کی فی میلز ہیں بڑی اور یہ اپنے شیڈز چینج کرتے رہتے ہیں سردیوں میں سردی کی وجہ سے ان کا شیڈ خراب ہو جاتا ہے اور دن ابھی یہ چنے ونے کھائیں گے ان کے چنوں کی روٹین بڑھے گی تو جیسے جیسے موسم کھلتا چلا جائے گا یہ ڈارک بلیک ہو جائیں گے سارے سیم تو یہاں پر تقریباً پانچ سو کے قریب نرمادہ ہیں اور یہ اٹھائی سیکڑ کا رقبہ ہے لال سوارہ کے اندر جب بھی آئیں ادھر ضرور آئیں اور یہ دیکھنے سے منظر جو ہیں رکھتے ہیں یہاں بھی وہی لڑائیاں ہو رہی ہیں جو ہمارے شہروں دیہاتوں میں ہوتی ہیں یہاں بھی ایک نر دوسرے نر کو اس لیے مارتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ پہلا حق میرا ہے تو یہ وہ مناظر ہیں آپ اپنے بہت قریب سے دیکھتے ہیں مادی پر ہر نر یہ سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے تو وہ اپنی طاقت کے زور پہ انسانوں میں تو اصول وضع کر دیئے گئے ہیں لیکن یہاں پر چیزیں کچھ مختلف ہیں تو یہ کلرز اپنا چینج کر رہے ہیں شیڈز ویڈا پیسج آف ٹائم ڈاک کرتے چلے جائیں گے اور یہ بہت ہی کمال کی جگہ ہے اور دیکھیں کس طرح سے ایک نر دوسرے نر کے پیچھے بھاگتا ہے اور یہ جب پوری بھرپور طاقت میں ہوتا ہے تو یہ اپنا کلر بلیک کر لیتا ہے جو قدرت سے پیار کرتا ہے وہ ان سب چیزوں کے ساتھ پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے عشق کرتا ہے اور یہ جو میرے چند لمحے ہیں سن سیٹ کے اب دیکھیں ہماری زندگی ان شور شرابوں میں کہیں گھوم ہو جاتی ہے یہ خیر دو منٹ کا یا ٹریکٹر کا تھا تو یہاں پہ کسی قسم کا کوئی شور نہیں ہے آپس میں جو ہلکے ہلکے سے سینگ ٹکرا رہے ہیں سوندھی سوندھی سی آواز آ رہی ہے ہرنوں کی اور یہ جو چباریں اس کے چبانے کی آواز آ رہی ہے یہ وہ لطف ہے جو ہر قدرتی چیزوں سے پیار کرنے والا احساس کرتا ہے محبت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس یہ ہوں اور ان کی کیر بہت کرنی پڑتی ہے یہ جتنے پیارے دکھتے ہیں جتنے نفیس دکھتے ہیں اتنے نفیس اور پیارے یہ ہیں بھی صحیح تو ہمیں ان کی بہت خیال کرنی پڑتی ہے یہ کتوں کے بھوکنے سے ڈر جاتے ہیں اور ان کے لئے کھلی اور کشادہ جگہ چاہیے ہوتی ہے یہاں پر 28 اکڑ رقبے کی باؤنڈری ہے تقریباً دو سو بیس کنال ایریا ہے جس کے اندر یہ کھلے گھومتے ہیں اور ان کو خوراک دی جاتی ہے ڈیلی ایک سو دس کلو چنے پانچ سو یہ ٹوٹل ہیں اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو یہ تقریباً ان کو چھوٹے جو ہیں وہ ڈیڑھ سو کے قریب گرام کے قریب چنے کھاتے ہیں اور بڑے سوا دو سو دو سو کے قریب چنے کھاتے ہیں اور یہ چنوں سے ان کی صحت بھی بنی رہتی ہے اور جب یہ چھلانگ لگاتے ہیں شاہ سب واہ کیا واد ہے کیا واد ہے اور یہ جمپ کرتے ہیں ہوا میں ایسے لگتا کہ تیر رہے ہیں فلوٹ کر رہے ہیں اڑ رہے ہیں تو مارکیٹ میں آویلیبل ہیں ایزیلی آویلیبل ہیں آپ بہت آسانی سے محکمہ جنگلات سے ان کا لائسنس بنوا سکتے ہیں اب تقریباً دھائی لاکھ کے قریب دو لاکھ کے قریب اس کا ایک پیر مل جاتا ہے مادی کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور نر کی کم ہوتی ہے لیکن نر اس کا بہت خوبصورت ہے مادی نے آگے گروت کرنی ہوتی ہے اور کوئی بھی بریڈر اپنی فی میلز کوشش کرتا ہے کہ کم سے کم مارکیٹ میں جائیں اور پھر اس کی قیمت مزید بڑھتی چلی جاتی ہے کہ وہ ایک ہرن کتنا ٹیم ہے کتنا آپ کے ساتھ قرب رکھتا ہے کتنا پیار کرتا ہے کتنا کم ڈرتا ہے اور اگر وہ آپ کے ساتھ بلکل کھیلتا کوتتا ہے اس کا حسن ہے اس پر پھر قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے اور یہ نوابوں کے شوق ہیں اور ان لوگوں کے شوق ہیں جو قیمت پر فیصلے نہیں کرتے ہوتے صرف محبت پر فیصلے کرتے ہیں تو یہ اس کی ساری صورت نہیں میرے خیال میں وہ کوئی پرتشدد ذہنیت کے حامل لوگ ہیں جو گوش کے طور پر استعمال کرتے ہیں حلال چیز ہے میں اس کی ممانیت نہیں کرتا کہ آپ گوش کیوں استعمال کرتے ہیں گوش کریں لیکن اس سے پہلے یہ بہت کم ہے تو ان کی بریڈنگ پر فوکس اصل شکاری وہ ہوتا ہے جو ان کی آبادی پر بھی فوکس کرتا ہے ان کی تعداد بڑھانے کی بھی کوشش کرتا ہے تاکہ ان کی نسل ختم نہ ہو تو یہ کھائیں آپ مسئلہ نہیں ہے لیکن اتنے ان کی پرورش بھی کریں اتنی ان پر محنت بھی کریں تاکہ یہ پھلیں پھولیں اور ان کی نسل ختم نہ ہو جائے ان کی نسل کو برائے مہربانی نہ ہو جانے ہاں آپ کا میل کوئی بڑا ہو گیا ہے اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ریلیونٹ نہیں رہا تو آپ اس کو کھائیں حلال جارور ہے آپ یہ نہیں ہے کہ وہ بریڈنگ سیزن ہے تو ان کو مار دیں ان کا جنابے والا بچے چھوٹے چھوٹے ہیں ابھی وہ ماں کا دودھ پی رہے ہیں ان کو ضرورت ہے کہنا میں وہ ماں کی پرورش کی ماں کی نگرانی کی ماں کی وہ جو ایک لمس ہوتا ہے اس کی تو اس تناظر میں آپ وہ چیزیں اگر ان سے چھیندیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسان نہیں درندہ ہے اور اتنی نفیس خوبصورت چیزوں کی نسل کشی کرنے والا قاتل ہے سر یہ اگر پکا ہو ہرن تو اس کے گوش کی شکل بتاتی ہے اس کی خوشبو بتاتی ہے اور کھانے سے پہلے اس کا سرور آپ کے نتنوں سے دماغ اور دماغ سے اترتے ہوئے دل میں اتر جاتا ہے لیکن پھر ہی اس لذت کے پیچھے میں ہرگز ہرگز یہ ریکمنٹ نہیں کروں گا کہ آپ ان کی نسل کشی کریں ان سے محبت کریں بس میں نے بھی رکھے تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم ان کو دیکھنے کے لئے رکھتے تھے انٹل انلیس یہ بیمار ہو جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ اب ان کی ایج ہم ان کو اگر زبا نہیں کرتے تو یہ ویسے ہی اپنی ایج پوری کر چکے ہیں کوئی زخمی ہو گیا ہے تو پھر ہم اس کو اس کو کھانے کے لئے پسند کرتے تھے ادروائز ہمارا تو دل نہیں کرتا کہ اتنی خوبصورت رانی جیسی ٹانگوں والا ہوا میں اڑتا مسکرے کرتا ہوا خوبصورت جانور جس کے سینگ ایک ایک بل دیکھنے کے آنکھ دیکھیں کیا خوبصورت کالی آنکھ ہیں کتنی باریک ٹانگیں ہیں اور کیا دھڑے اور کیا اس کے جو جم پینا میں کہتا ہوں وہ آپ کو دیوانہ کر دے گا تو میرے میں اتنی حمد نہیں ہے کہ میں ان کو قتل کروں تو ویسے یہ بہت اچھی چیز ہے پہلے ان کی پروریش پہ کام کریں پھر ان کو کھائیں بس آپ لوگوں کو دکھائیں یہ کس طرح سے کھا رہے ہیں کسی کو تنگ نہیں کر رہے اور کتنی محبت سے ان کی آنکھیں دیکھیں آپ آپ ان کے سینگ دیکھیں ان کا کلر دیکھیں پھر نیچے سے ان کے شیڈز دیکھیں کتنے ایک ایک ہرن میں شیڈز کتنے ہیں آئی بروز دیکھیں کس طرح سے کالی آنکھ کے اوپر جو سفید قسم کا وہ ہے پھر اوپر کالا ہے پھر نیچے سے وائٹ ہے پھر اس کی جو خدا تعالیٰ نے اس کی ٹانگوں کی نفاست اور نذاکت بنائیے وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے تو بس ان سے محبت کریں